شکر صاحب آج ہائی کورٹ گئے اپنی زمانت کے لیے کل ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا کچھ فیکٹس ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی لیکن پہلے آپ کو کچھ منادر میں دکھانا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ انہلا شہباشری صاحب جو کینسر کے سروائیور ہیں اور بہت زیادہ ان کو خطرہ ہے کہ ان کو کرونا لگ سکتا ہے اب یہ جا رہے ہیں ہائی کورٹ میں یہ حجوم کے اندر ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں شہباشری صاحب نارے لگ رہے ہیں کارکن موجود ہیں میڈیا والے موجود ہیں وکلا موجود ہیں دھکے پڑ رہے ہیں اور یہ دھکے لگ رہے ہیں شہباشری صاحب کو یہ مناظر آپ دیکھئے ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں ایک بزرگ شخص ستر سال کے قریب عمر ہے اور بیمار بھی ہیں اور خطرہ ہے کہ مجھے کرونا نہ ہو جائے مجھے کرونا نہ لگ جائے اس لیے اب احتیاطی تدابیر استیار کرتے ہیں اور یہ ہائی کورٹ جا رہے ہیں رش کے اندر یہ مناظر آپ دیکھیں اب آپ کو میں ایک اور تصویر دکھاتا ہوں جہاں یہ نہیں جانا چاہتے تھے کرونا سے ڈر کے وہ ذرا تصویر دکھائیں جناب نیاب کے دفتر کی یہ ہے اس سے بچنے کے لیے شہباشری صاحب اس رش میں گئے ہیں کہ یہاں اگر میں گیا تو مجھے کرونا لگ جائے گا یہ جو اکیلی کرسی پڑی ہوئی ہے کافی ڈسٹنس پہ یہ شہباشری صاحب کی ہے جس کے سامنے ایک سینٹائزر پڑا ہوا ہے اور ایک ٹیشو پیبر کا ڈبا پڑا ہوا ہے بیج میں ایک ٹیبل ہے اس کے اوپر شیشے کا بہت بڑا انہوں نے وہ لگایا ہوا ہے بیریئر کے آپ کے جراسیم آس پاس کروس نہ کرسکیں بولنے کے دوران بھی اور سامنے جو ہے وہ دو بندوں کے بیٹھنے کی جو جگہ ہے وہ بھی فاصلے پر رکھی گئی ہے تو یہ ایک کارنٹین انوائرمنٹ ہے جہاں پہ شہباشری صاحب کو پیشی کے لیے آنا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ نیب میں کسی کو کرونا ہو چکا ہے تو مجھے یہ خطرہ ہے کہ اس بزرگ عمر کے اندر اور اس وقت میرا اتنا امیون سسٹم بھی تگڑا نہیں ہے تو مجھے خدا نہ خاصتہ کرونا ہو سکتا ہے تو میں یہ خطرہ نہیں لے سکتا تو یہ والا خطرہ چھوڑ کے شہباشری صاحب نے جو خطرہ لیا ہے وہ مناظر ذرا آپ یہ دوبارہ دیکھیں یہ میاں شہباشری صاحب نکلے گاڑی میں سے اور اب رش کے اندر یہ یہ موو کر رہے ہیں یہ دیکھیں کارکنوں کو یہ دکے لگ رہے ہیں اب یہ ہے صورتحال شہباشری صاحب کیا اتنا ہی یعنی یہ تو obvious ہے کہ جب آپ زمانت لیں گے اور کوٹ میں جائیں گے تو آپ کے ساتھ یہی ہوگا اچھا اب میں آپ کو ایک اور اطلاع دے دوں جو میرے پاس انفرمیشن ہے اٹھائیس تاریخ کو چیئرمن نیب شہباشری صاحب کے وارن گرفتاری جاری کر دیئے تھے تیس تاریخ کو بروز ہفتہ شہباشری صاحب کو پتہ چل گیا تھا ایک سور سے کہ ان کے وارنٹ جاری کر دیئے گئے ہیں اور دو تاریخ کو جب وہ جائیں گے منگل کے دن تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا شہباشری صاحب نے گرفتاری سے بچنے کے لیے کیونکہ اس سے پہلے جب نیب نے بلائیا تو وہ نہیں گئے تو گرفتاری سے بچنے کے لیے اور نیب سے بچنے کے لیے شہباشری صاحب نے پیر والے دن زمانت افلائی کی حمزہ شہباش کی زمانت آپ کو یاد ہوگا سیم ڈے میں ہوگی تھی اور وہ گئے بھی نہیں تھے تب بھی ہوگی تھی لیکن نارملی ایک دن بعد کی جو ہے وہ ڈیٹ مل جاتی ہے لیکن یہاں پہ عدالت سے ان کو دو دن کی ڈیٹ ملی یعنی بدھ والے دن کے لیے آج کے دن کے لیے ڈیٹ ملی تو کل ان کی پیشی تھی نیب نے ان کو خطرہ تھا ان کو گرفتار کر لیا جائے گا تو شہباشریف صاحب نے فیصلہ کیا کہ میں نیب کے دفتر نہیں جاؤں گا ورنہ یہ مجھے پکڑ لیں گے اگر میں ان کو مطمئن نہ کر سکا تو تو شہباشریف صاحب نے نیب نہ جانے کا فیصلہ کیا نیب نے انتظار کیا کہ شہباشریف صاحب آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں جب وہ نہیں آئے تو نیب نے پنجاب پولیس سے رابطہ کیا پنجاب پولیس میں شباز شریف صاحب کے سورسز تھے انہوں نے شباز شریف صاحب کو بتا دیا کہ ہمیں تیاری کرنے کا کہا گیا اور ہم آ رہے ہیں آپ کے گھر پنجاب پولیس نے میری اطلاع کے مطابق دو گھنٹے نیب کو لیٹ کیا شباز شریف صاحب کے گھر پہنچنے تک تو جو دو گھنٹے کی تاخیر تھی اس میں شباز شریف صاحب نے جو آخری ٹیلی فون کال کی اپنے گھر کے نمبر سے وہ رانہ سناؤلہ صاحب سے ان کی بات ہوئی رانہ سناؤلہ صاحب سے چند منٹ کی بات چیت ہوئی اس کے بعد شباز شریف اس گھر کو چھوڑ کے نکل گئے اور اس کے فورن بعد وہاں پہ پولیس اور نیب والے پہنچ گئے اور وہ صورتحال ساری کل آپ نے ٹیلی ویجن پہ دیکھی تو یہ وہ سچویشن ہے جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کر دی ہے شباز شریف صاحب کی کل گرفتاریہ وائٹ کیسے ہوئی اور آج سب کچھ کیسے ہوا وہ تو آپ سارا دن ریپورٹ ہوتا ہی رہا ہے